اسلام علیکم سیونتھ کلاس آپ فولی بچے آپ سب ٹھیک ہوں گے سیونتھ کلاس اپنے انگلیش کی بکس اوپن کر لیں پیج نمبر بچے فورٹی تھری اوپن کر لیں سب سے پہلے دیکھیں فلین دی بلینکس ہیں How it clatters along the roofs ٹھیک ہے یہ پوئیم میں سے یہ ہے ٹھیک ہے like the tramps of hoops tramps آپ کو میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے question answers میں بھی ہم نے پڑھا تھا hoops کیا ہوتے ہیں وہ جانوروں کے پاؤں جس کو ہم پائے کہتے ہیں ٹھیک ہے how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout ٹھیک ہے اچھا بچے آج ہم نے جو ہے main چیز ہم نے جو کرنی ہے grammar کرنی ہے ٹھیک ہے آج ہم کریں گے articles کون سے articles articles 3 ہوتے ہیں a and the لیکن آج ہم صرف دو articles پڑھیں گے سب سے پہلے a use پڑھتے ہیں the choice between a and an is determined by a sound ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں a is used for beginning with a consonant sound and an is used before a word beginning with a vowel sound اب بچے دیکھیں abc میں جو ہے کتنے letters ہوتے ہیں 26 letters ہوتے ہیں 26 میں جو ہے 5 vowels ہوتے ہیں اور 21 جو باقی رہ جاتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں consonants ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جو letters جو ہیں وہ vowels سے جو words start ہوگا اس کے ساتھ کیا لگے گا an لگے گا اور جو باقی سارے words ہوتے ہیں ان کے ساتھ a لگتا ہے for example apple اب apple ہے apple کس سے start ہو رہا ہے a a wobble ہے نا ٹھیک ہے wobble ہے تو اس کے ساتھ کیا لگے گا an جتنے بھی words wobbles letters کے ساتھ start ہوں گے ان کے ساتھ an لگے گا اور جو wobbles کے ساتھ start نہیں ہوتے ان کے ساتھ a لگتا ہے ٹھیک ہے بچے یہ تھا اس کا a and an کا use آپ کو سمجھ آگئی ہوگی thank you so much اللہ حفیظ موسیقی موسیقی